جو کچھ یہ بے وکوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں یہ برباد ہو جائیں گے مرتے وقت ہمارے بادشاہ تو لوٹتے ہیں لوٹاتے نہیں ہیں ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا ایک ایک خیانت ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من المفلس غریب کون ہے کہا جی من لادر ہم لگو جس کے پاس پیسے نہ ہوگا نہیں المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بے بالحسنات امثال الجبال سب سے غریب آدمی میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن لائے گا نیکیاں پہاڑوں کی طرح لے گئے چکر باز تھا اس کا مال لوٹا اس کا مال لوٹا اس کے پیسے دبائے اس کی زمین پہ قبضہ کیا اس کی زمین پہ قبضہ کیا قبضہ مافیہ پورے چاروں صوبوں میں کام کر رہا ہے تو ان زمینوں پہ قبضے کیے پٹواری حاضر اور تحصیل دار حاضر اوپر تک سب لائے ناظر ہوتے ہیں سب کو جا رہا ہوتا ہے کیسے دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ پاگل جانتے نہیں کہ جو ہی موت آتی ہے تو آدمی زیرو ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے تو جو تو آسم کی موت نے جھنجوڑ دیا ہے اور روزانہ اس کی قبر پہ جاتا تھا تو اس کے وہ تختی لگی دیکھ کے ایسے ہی حیران ہو کے دیکھتا رہتا تھا اور آنسو بھی نکلتے رہتے تھے مٹی ہو گیا جو کچھ یہ بے وقوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں یہ برباد ہو جائیں گے مرتے وقت ان کا مرنا مشکل ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا لوگ آئیں گے یا اللہ اس نے میرا مال دبایا اس نے میری زمین دبائی اس نے میرے سا یہ کیا اس نے میرے سا یہ کیا کہ اچھا اتنے نیکیاں تو لے جا اچھا 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 ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور لوگوں کے حق باقی ہوں گے کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی اس سے لینا تھا اب اس کی نیکیاں تو ہیں کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے جو گناہ کی ہیں اس کے سر پر ڈال دیں گناہ کی ایک زید نے سر پر ڈالا بکر کے اور دوسرا آیا جی میرا حق بھی ہے کہ اپنے گناہ اس پر ڈال میرا حق بھی ہے کہ اپنے گناہ اس پر ڈال یہاں تک کہ گناہوں کا پہاڑ کٹھا ہو جائے گا اور ساری نیکیاں کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا یہ دیکھ رہے ہو ایک بالشت زمین ایک گٹھ زمین جس نے کسی کی دبا لی یہاں تو ایکڑوں کو ایکڑوں پہ قبضی ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو توک بنا کر اس کی گردر میں ڈال دیا جائے کیسے اٹھائے گا وہ کس طرح مقابلہ کرے گا آج تو اس نے دھونس سے طاقت سے کلا شنکوف سے پٹھواریوں کو خرید تیسلداروں کو خرید اے سی کو خرید ڈی سیو کو خرید کمیشنر کو خرید سارا کچھ کر لیے تھا یہ سارے لائن ہاظر ہو جائیں